عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبرار میر کام کام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ دہشتگردوں نے پاکستان میں پھر آواز اٹھائی اور ان کی آواز کو ہمارے وزیراعظم نے اسمبلی کے فلور سے لبیک کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ دہشتگرد اور یہ ہمارے وزیراعظم ایک ان کی بھی ٹیم ہے اور یہ کیوں یہ دہشتگردوں کو پھر جو ہوا دے رہے ہیں دہشتگردی کو کیا انہیں پشاور کے آرمی پبلک سکول کے بچوں کی وہ جو معصوم بچے وہ شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی آہوکار یاد نہیں ہے اور میں اپنے اداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی اس کے اوپر آرمی کورس بنے تو وہ کیوں بنے پاکستان بی بس پارٹی نے اپنے نظریہ کے خلاف جا کے آرمی کورس کی حمایت کی تو آج وہ ادارے کیوں خاموش ہیں کہ ایک دہشتگرد ایک بزدل وہ آواز دے رہا ہے ایک جمہوریت پسند قوت کو نوجوان چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو جن کے نانا جن کی والدہ انہوں نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے انسانیت کے لیے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں انداروں سے کہ پرائم نیسٹر سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے آرمی پبلک سکول پشاور آرمی پبلک سکول کے بچوں کو کیوں بھلا دیا اور انشاءاللہ نوجوان چیئرمن بلاول بٹو زرداری کے آگے ہم سی سپلائی ہوئی دیوار بن کر کرے رہے ہوں گے اور احسان اللہ احسان جیسے جو بزدل ہیں جو ڈھر کے بھاگ جاتے ہیں ان کی گیدر بپیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ پاکستان کو ہم قائد اعظم کا امرکہ پاکستان بنائیں گے بینظیر پاکستان بنائیں گے پاکستان زندہ بات قائد اعظم پائندہ بات